یا پھر بی جے پی کا کمل کھلے گا یہ تصویر بھی ہم اس مہا اگزٹ پول کے ذریعے بتانے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ کی کیا تصویر ہوگی یہ بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے پانچ سال کے بعد کیا ایک بدلاؤ ہریانہ میں ہونے جا رہا ہے یا تیسری بار بی جے پی کی سرکار ہریانہ میں بنے گی آج مہا اگزٹ پول کے ذریعے اسے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ٹی وی سکرین کے ذریعے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے اگزٹ پول آتے جائیں گے اسے بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور بتانے کی کوشش کرتے رہیں گے اب سے کچھ دیر کے بعد ہی پہلا اگزٹ پول جو ہوگا وہ ہمارے پاس آئے گا اور خاص طور سے پوری ملک نگاہیں آسٹکی ہوئی ہیں کہ جمہو کشمیر میں کیا کچھ ہونے والا ہے دس سال کے لمبے انتظار کے بعد جمہو کشمیر کے اسملی انتخابات ہوئے ہیں اور ایسے میں جمہو کشمیر میں اس بار لوگوں میں جتنا جوش و خروش تھا لوگوں میں جتنا اتصا تھا کیا واقعی میں جمہو کشمیر میں ایک مضبوط سرکار جمہو کشمیر کے لوگوں کو ملنے جا رہی ہے یا جو نئی سرکار ہوگی یہ کس کی سرکار ہوگی یہ سب سے اہم سوال ہے کیا کن مدوں کو لے کر لوگ نئی سرکار چننے جا رہے ہیں یہ بھی ایک طرح سے بہت اہم سوال ہے اس پر بھی ہم آگے بات چیت کریں گے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جمہو کشمیر میں نوے اسملی کی سیٹیں ہیں اور نوے کے نوے سیٹوں پر ہم آپ کو تمام کی تمام سیٹوں کے جو ایکزٹ پول ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے تو نیوز ایٹین جیکیل ایس پر مہا ایکزٹ پول کا کوریج لگاتار جاری ہے جمہو کشمیر میں سرکار کس کی بننے جا رہی ہے کون کس پر بھاری ہے یا کون بازی مارے گا یہ بہت اہم سوال ہے جس کا اشارہ آٹھ اکتوبر سے پہلے ہی ایک طرح سے ہم آپ کو دیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی نیوز ایٹین کے جو ایکزٹ پول رہے ہیں وہ نتیجوں کے بہت قریب قریب یا جس طرح کے نتیجے ہیں اسی طرح کا ایکزٹ پول یا جس طرح کا ایکزٹ پول ہے اسی طرح کے نتیجے اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم اتنے وشواس کے ساتھ اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آج نیوز ایٹین کے جو ایکزٹ پول ہوں گے وہی اسی طرح کے کچھ نتیجے آٹھ اکتوبر کو دیکھنے کو ملیں گے تو اب سے کچھ دیر میں پہلا ایکزٹ پول مہا ایکزٹ پول نیوز ایٹین کے پاس آنے والا ہے اور جمہو کشمیر میں سرکار آخر کس کی ہوگی اور چلیے ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان جمہو کشمیر کانگریس کے سینئر لیڈر اور جمہو کشمیر کانگریس کے سابق صدر جی امیر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی امیر صاحب آپ کو میری آواز آرہی ہے بہت استقبال ہے نیوز ایٹین میں آپ کا کافی دیمی آرہی ہے بہت کیچ کر رہا ہوں میں جی جی امیر صاحب دیکھئے اب کیونکہ تین مرحلوں کا جمہو کشمیر کا چناؤ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اور آٹھ تاریخ کو نتیجے آئیں گے لیکن اس سے پہلے نیوز ایٹین کے پاس آپ سے کچھ دیر میں ایکزٹ پول سے آنا شروع ہو جائیں گے لیکن میں آپ کے تجربے کے ذریعے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں زمینی سطح پر آپ نے کیا کچھ دیکھا ہے اور جمہو کشمیر میں نتیجے کس طرح کیوں گے میں آپ کے تجربے کے ذریعے سے سمجھنا چاہ رہا ہوں اب دیکھیں میں تو لگاتار چناؤ کے درمیان اور چناؤ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں جہاں جہاں پر بھی میری انٹریکشن آپ لوگوں سے ہوئی ہم نے بتایا ہے کہ جمہو کشمیر کے ووٹر میں جوش خروش ہے وہ ڈالنے کے لیے اور وہ جوش خروش اس لیے ہے کہ دس سال سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو ونچت رکھا گیا وہ ڈالنے سے پہلا ایک صدمہ سا لوگوں کو تھا کہ آکرکار ہم نے کیا گناہ کیا ہے کہ ہم کو دس سال اپنے نمائندے چننے کا موقع نہیں دیا گیا اور نمبر دو جو ہماری سٹیٹ ڈاؤن گریڈ کی گئی یہ بھی دوسرے لوگوں کو صدمہ تھا اس کے بعد زمینوں کے حق شین لیے نوکریوں کے حق شین لیے یہ تقریباً اس معاملے کو لے کر پوری جمہو کشمیر کے عوام ایجوکیٹ ہو چکی تھی کہ یہ چیزیں ہم سے ان دس سالوں کے درمیان چھینی گئی تو اس لیے اس کا ایک حل تھا واپس لینے کا اپنے حقوق واپس لینے کا ایک ہی حل تھا کہ چناؤ جلد جلد ہو لوگ اپنا مددان سے اپنا نمائندہ چنیں گے پارٹیز کو چنیں گے ایک سرکار چنیں گے جو ہماری لڑائی کو آگے بڑھائے گا یہ پہلا مقصد اس چناؤ کے درمیان دیکھنے کو ملا وہ ہر عام خاص کسی بھی پارٹی سے کسی بھی سوچ سے تھا کسی بھی ریجن سے تھا ان سب میں یہ چیزیں کامن تھی اب اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے جہاں بی جے پی اپنے آپ کو کہہ رہی ہے پچاس کے پار جو ان کا سلوگن ہے اور بہت سارے میڈیا والے اس کو دیکھ کر کے فالو کر رہے ہیں کشمیر میں سنتالیس سیٹیں ہیں سنتالیس سیٹوں میں کوئی بھی پٹنشل آدمی ان کا دکھائی نہیں دیا پھر رہ گئی فورٹی تھری سیٹیں جمہو سائیڈ میں جہاں ان کا بیس ہوتا تھا وہاں بھی اس بار کافی کمپیٹشن اور لوگوں نے دس سال لگاتار بی جے پی کو ووٹ وہاں کیا چاہے پانچ کا ووٹ تھا سر پنچ کا ووٹ تھا منسپلٹی کا ووٹ تھا اسمبلی کا ووٹ تھا لوگ سبا کا ووٹ تھا وہ کنٹینیو بی جے پی کو دیا مگر ان دس سالوں کو لگاتار ووٹ دینے کے بعد جمہو میں ہمارے لوگوں کو ملا کیا سمارٹ میٹرز کے ذریعے پانچ سو گنا زیادہ بجلی فیس اور مہنگائی دربار مو ہٹانا وہاں کا روزی روٹی دکانداروں کا ختم کرنا اور پلس اگر جو زمین لے جانے کا یوٹی بننے کے بعد میں پہلا خطرہ رہا تو وہ جمہو کے لوگوں کو رہا کشمیر میں آتے آتے شاید ٹائم لگنا ہے جس کو اسی کو بھی وہ نیت ہوگی تو اسی طرح سے نوکریوں کا مقابلہ پہلے میریٹ میں ہمارے ویدن سٹیٹ بچے کمپیر نہیں کرتے تھے اب تو جب کھل کے وہ پورے دیش میں کر دیا تو اس میں وہاں کے بچے کہاں سے کمپیٹ کریں گے یہ بھی ایک لوگوں میں چرچہ تھا تو اس لیے جو جمہو سائیڈ سے بھی ہم کو ووٹنگ پیٹرن دیکھنے کو ملا وہ ووٹ بدلاو کے لیے تھا دس سال کے بی جے پی کے دلی اور جمہو کشمیر کو چلانے کے اگینس وہ ووٹ تھا اب آج چاہے انیلیسز یا آپ کا ایکزٹ پول کیا بھی دکھائے گھر بیٹھے کوئی بنایا ہوگا مگر زمینی سطح کا جو ریپورٹ ہے وہ بدلاو کے لیے ووٹ کیا لوگوں نے بہلے بہت سارا پرسنٹیج لوگوں کا ہے جو کھل کے نہیں بولے سائیلنٹ ووٹنگ ہوئی اور وہ سائیلنٹ ووٹنگ انہوں نے بدلاو کے لیے کی اور وہ بدلاو میں ہمیں ساب دکھائی دے رہا ہے کہ جو سب سے بڑا آلائنس جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگرس کا بنا جو دو بڑی پارٹیاں ہیں تو عام انسان کے نظر میں ووٹ ڈالنے کے لیے ایک آسانی ہوئی کہ جو سب سے بڑا آلائنس ہے جو ایک مستقم سرکار کل دے سکتا ہے جو ہمارے حقوق کے لیے لڑے گا سب سے پہلے سٹیٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے لڑے گا جمہو کشمیر سے لے کر ڈلی تک جن کے آواز ہے تو ہمارے لیڈروں نے جو کھل کے کمپین کی راہل گاندی جی نے کی آپ کے یہ کھرگے جی نے کیا پرینکہ گاندی جی نے کیا اور درجنو آہ سٹار کمپینرز یہاں پر آئے ایک ہی موقع پر بات رکھی مر صاحب جس طرح سے بی جے پی جمہو ریجن کے آپ بات کرتے ہیں کہ بی جے پی کے مقابلے میں کانگریس اور بی جے پی کے درمیان ہی یہاں پر مقابلہ مانا جا رہا تھا جمہو ریجن میں لیکن کیا جس طرح سے کانگریس جمہو ریجن میں فائٹ کر رہی تھی کیا اسی طرح سے کشمیر ویلی کی اگر بات کریں کیا جتنی سیٹوں پر لڑ رہی تھی کانگریس کیا کشمیر ریجن میں بھی کانگریس اسی طرح سے کارکردگی کرے گی جس طرح سے اس کی کارکردگی جمہو میں رہے گی میرے خیال سے پرسنٹیج میں ابو حریرہ صاحب پرسنٹیج میں آپ دیکھیں گے تو کشمیر میں کانگریس آل ٹائم بیتر ریزلٹ دے گا چونکہ ہم یہاں دس سیٹوں پر لڑ رہے تھے آپ ریزلٹ جب آئیں گے آپ دیکھیں گے ستھر پرسنٹ سیٹوں پر ہم جیت حاصل کریں گے یا ہمارا دیکھیں وہ تو اب ریزلٹ جب آئیں گے تب صاحب وہ ہی جائے گا ساتھی ہمارے ایگزٹ پول بھی آنے جا رہا ہے اس سے بھی اندازہ لگ جائے گا ہرائرہ ہمارے ساتھ سینئر ایڈیٹر نیوز ایٹین جے کے ایل ایچ ایچ تیجیندر سنگھ سوڑی بھی جڑ چکے ہیں اور وہ آہ جی امیر صاحب سے سوال پوچھنا چاہیں گے آہ میر صاحب آداب تجیندر آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا آپ مجھے یہ بتائیں کی کشمیر میں جمہو کشمیر میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا ایک پری پول ایلائنس گٹھن ہوا اس میں عمر عبداللہ نے ایک شکایت کی کی کانگریس پارٹی جمہو میں اتنا زیادہ کیمپین نہیں کر رہی ہے جمہو کو سیریسلی نہیں لے رہی ہے اور وہ دیکھنے کو بھی سامنے آیا کی جمہو میں کانگریس نے اپنا جو مین پاور ہے یا جتنے بھی ان کے آپ کی پارٹی کے ٹاپ لیڈر سے وہ اتنے سیریس نظر نہیں آئے آپ کی سیٹ ایلوکیشن میں بھی آپ لوگوں نے بہت ڈیلے کیا پھر دوسری طرف آپ ہی کے پارٹی کے سینئر لیڈر جو پارٹی کے جمہو کشمیر میں کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے عمر عبداللہ پر پرسنل اٹیک شروع کیے تو کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا لوگوں نے یہ سوچا کہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا جو الائنس ہے پری پول الائنس یہ دکھاوا تھا اندر سے سب کچھ ٹھیک نہیں تھا بالکل ایسا نہیں آپ نے تین سوال ایک ہی سوال میں پوچھے ایک تو عمر صاحب کی ٹپکنی آپ نے یہ تو کئی بار میڈیا والوں نے ہمارے سامنے پوچھا ہم نے لگاتار کہا کہ شاید تب تک عمر صاحب خود بھی جمہو کی اور روخ نہیں کیے تھے وہ کشمیر ویلی میں بیزی تھے ان کو جمہو کی زیادہ جانکاری تھی نہیں اور بعد میں جب وہ خود جمہو آئے جمہو میں دو دن تین دن لگائے تو ان کو پتا چلا وہاں پر ہمارے آہ کانگریس سائیڈ سے راہل گاندی جی چار دفعہ جمہو پہنچے ہیں اور آٹھ سیٹو پر انہیں آٹھ زلو میں کمپین کی ہے اور خرگی جی دو دفعہ آئے ہیں چار زلو میں انہوں نے کمپین کی ہے پرینکہ گاندی جی خود آئی ہے انہیں دو زلو میں کمپین کی ہے اور اس کے علاوہ سٹار کمپینرز ہمارے لگاتار جمہو میں ایویلیبل تھے وہ جہاں جہاں پر بھی کنڈیٹ کی جس طرح کی ریکوئرمنٹ آئی وہاں وہاں کے حساب سے ان کو وہاں پر ہم نے بیک اپ دیا ہے جنرل سیکٹیز کم سے کم تین چار جمہو میں بیٹھے ہوئے تھے اے ایسی سی جنرل سیکٹیز اور فارمر چیف منسٹرز وہاں پر موجود تھے راجستان کے فارمر چیف منسٹر تھے ہمارچل کے پریزنٹ چیف منسٹر ڈپٹی چیف منسٹر وہ بیک اینڈ کال پر تھے جہاں کنڈیٹو نے جس نکینڈ کارنر میں جس طرح کا لیڈر مانگا جس طرح کا سٹار کمپینر مانگو وہ دیا لیکن میر صاحب ایک 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 کی ہماری فارمر پریزیڈنٹ نے میر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا جو آپ نے ٹکٹ ڈسٹریبیوشن میں کھوڑا ڈیلے کیا کیا آپ کو لگتا ہے وہ کانگریس کو کہیں نہ کہیں نقصان دے گا اسپیشلی جمہوریجن میں جو ٹکٹس کے ڈسٹریبیوشن میں بہت زیادہ ڈیلے ہوا پتہ نہیں یہ آپ کو کوئی ڈیلے نہیں ہوا آپ ڈیٹس دیکھ لیجئے جب چناؤ ڈکلیر ہوا اس ڈیٹ کے پہلے فیز سے پہلے ہم نے ٹکٹو کا اعلان کیا ایسا تھوڑی نہیں کہ چھے مینے پہلے کر لیتے پہلے تو لوگوں کو بروسہ نہیں تھا چناؤ بھی ہوگا چناؤ کا ڈکلیریشن ہوا چناؤ کے ڈکلیریشن کے بعد ہم نے آلائنس کو کمپلیٹ کیا آلائنس جس دن شام کو کمپلیٹ ہوا اس سے پہلے ہماری پارٹی نے سی سی جو سب سے بڑی پارٹی ہے پہلی فیز کی ٹکٹے پہلے کلیر کر رکھی تھی اور دوسری فیز کے دوسری فیز کے ٹائم کے حساب سے کری کچھ چیٹیں تیسری فیز کی جو تھی اس میں بھی ویٹ اینڈ وارچ ہوتا ہے اپوزیٹ سائیڈ سے کون آ رہے ہیں ہمارے پاس تین تین کنڈیٹو کا پینل تھا تو ہم اس کو نظر رکھ رہے تھے باج پا کس کو دے رہی ہے کس کو نہیں دے رہی ہے کہ ہمیں وہاں کاس کمپلیٹ کے حساب سے اپنے گراؤنڈ کے حساب سے دینا تھا وہ ہوتا ہے ایسا کوئی ڈیلے نہیں ہوا دس سال سے جو لیڈرز میدان میں رہے ہوں گے ان کو کوئی دو دن تین دن لیٹ ٹکٹ دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے دس سال کے بعد یہ چناؤ ہو رہا ہے ہاں اگر کوئی دس سال سویا ہوگا پھر وہ انتظار کرے گا پہلے ٹکٹ ملے گا تب میدان میں نکلوں گا تو اس کو فیز کرنا پڑے گا وہ کسی پارٹی کا بھی ہوگا آپ نے ویکار رسول صاحب کی ریفرنس لی کہ انہوں نے بانحال میں ایک ٹپکنی ضرور کی عمر ابلہ صاحب کو لے کر یا نیشنل کانفرنس کو لے کر چونکہ وہاں وہ فرینڈلی لڑ رہے تھے وہاں نیشنل کانفرنس کا بھی کنڈیٹ تھا کانگریس کا بھی کنڈیٹ تھا اور کانگریس کنڈیٹ میرے خیال سے اپنے حساب سے کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پٹیکلر سیٹ کے خاطر اگر انہیں کہیں پر کوئی بات رکھی اپنے ووٹر ایٹی نائن سیٹ اس میں کہیں بتائیے کسی بھی کانگریس کے ساتھی نے کسی بھی کانڈیٹ نے کسی لیڈر نے کوئی ٹپکنی کی یا نیشنل کانفرنس کے کسی آدمی نے ٹپکنی کی ماتر ایک ٹپکنی بانحال کے اندر آپ کو سنائی دی اور وہ کوئی سٹیٹ ایشو نہیں بنا وہ سب کو پتا تھا کہ وہاں ٹرینگولر فائٹ ہے تینوں بڑی پارٹیاں لڑ رہی ہیں کوئی ایک دوسرے کو مدد نہیں کرے تو وہاں پر وہ ہو سکتا ہے اپنا ووڈ بٹورنے کے لیے کوئی بات رکھی ہوگی تو رکھی ہوگی چلے جی امیر صاحب اب بہرحال یہ جو آن گراؤنڈ بھی آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ پوری جی جان لگا دی کانگریس نے لیکن سچ یہ ہے کہ جمہو ڈیوڈین کیونکہ الائیس میں تھے آپ نیشنل کانفرنس کو کشمیر ڈیوڈین کا دیکھ باہ کرنے کو اس پر فوکس کرنے کو ایک ذمہ داری تھی اور جمہو ڈیوڈین پر کانگریس کی ذمہ داری تھی جو آن گراؤنڈ ہم نے بھی دیکھا جب سے کیمپننگ اور چناؤں کا عمل شروع ہوا ہے جس حساب سے بی جی پی کی کیمپننگ ہوئی سر اس حساب سے کانگریس کی کیمپننگ جو ہے کہیں پھیکی پڑ گئے بہرحال جی امیر صاحب آپ کا بہر شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے نہیں نہیں میں آپ کی بات کو پہلے جواب دینا چاہوں گا یہ اکثر آپ لوگ دیکھ رہے ہو بی جی پی کی سائیڈ سے پرائم منسٹر دو بار آیا تو پرائم منسٹر ہے دیش کا ہوم منسٹر تین بار آیا تو ہوم منسٹر ہے ہم تو نیشنل لیول پر اپوزیشن میں ہمارا وڈ بی پرائم منسٹر چار بار آیا ہمارا وڈ بی ہوم منسٹر جو آنے والے چھے مینے کے بعد ہوگا وہ پانچ بار آیا میر صاحب آپ آپ کو آپ کو روکنا چاہوں گا ابھی جو ایکزٹ پول کے کچھ نتیجے آئے ہیں ایکسس ما اینڈیا کے وہ یہ درش آتا ہے کہ بی جی پی کو ستائی سے اکی سیٹے ملے گی اسے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں جو ہم گراؤنڈ سچویشن یا گراؤنڈ رپورٹ جو ہمارا ہے بی جی پی کسی بھی حالت میں پندرہ سولہ سیٹو سے آگے نہیں جائے گا ڈائریکٹ جو ان کا منڈیٹ ہے جو ان کا جو سیمبل ہے سیمبل پر پندرہ سولہ سیٹوں سے نہیں جائے گا یہ آپ چاہے میری بات نوٹ کر کے رکھ لیجے تب تک آپ اس کو تیس دیجئے پچیس دیجئے چالیس دیجئے کوئی اعتراض نہیں ہے ریزلٹ آنے پر پندرہ سولہ سیٹوں پر نہیں جائے گا کانگریس کو کتنی دے رہے ہیں آپ کانگریس بھی وہی نمبر پندرہ سولہ کانگریس بھی پندرہ اور سولہ سیٹے کلیر کٹ لے گا ہم اس کو نہیں کرے چالیس سیٹے لیں گے نیشنل کانفرنس کو سنگل آرجس پارٹی بنے گی چونکہ ان کے پاس ویلی سائیڈ سے کوئی زیادہ مقابلہ نہیں تھا بی جی پی کے ساتھ مقابلہ نہیں تھا تو اس لیے وہ آگے ہو سکتی ہے کانگریس پندرہ سولہ سیٹوں کو کراس کر کے آپ کو ریزلٹ دے گا اور بی جی پی کے ہی پیٹ سے ہماری ناو سے دس سیٹیں نکلیں گی جس کو وہ انوان لگا رہے ہیں ناو سے دس سیٹیں وہاں سے بدلاؤ کے تحت کانگریس پارٹی کو ملنے جاری ہے تو کشمیر میں آپ کانگریس کو کتنی سیٹے دے رہے ہیں اور جمہو ریجن میں کتنی دے رہے ہیں آپ نے کہا بی جی پی کے پیٹ سے تو دیٹ بھی سب جمہو بھی بات کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو کٹھوا سامبہ جمہو ادھمپور کی بات کر رہا ہوں جو ٹریڈیشنیلی ہنڈرڈ پرسنٹ بی جی پی کو سیٹیں جاتی پیشلی چناہوں میں وہاں سے آپ کو دس سے گیرہ سیٹیں کانگریس کو ملیں گی نوٹ کر لیجے اور پھر چناب ویلی ریاسی پنش اور راجوری وہاں سے جو چار پانچ سیٹیں ہماری آنی ہے وہ تو آنی ہے اور کشمیر ویلی سے آپ کو دس میں سے سات سیٹیں آہ حاصل ہوں گی کانگریس پارٹی کو یہ آپ دیکھ لیجے پھر بھی میں نے سیپ آپ کو کہا سولہ ساترہ سیٹیں چلے سر یہ جو پوری تصویر ہے آٹھ اکٹوبر کو ساف ہو جائے گی بہرحال ابھی جو ایکسس آف انڈیا کی طرف سے پول سامنے آ رہے ہیں اس حساب سے ہم آپ کو بتا رہے تھے لیکن ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جی امیر صاحب آپ کا بہر شکریہ ہمارے ساتھ دو اور خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں بی جی پی سپوکس پرسن رجنی سیٹھی صاحبہ سینئر لیڈر جن کے کانگریس نمرتہ شرما جی بھی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں دونوں کا میں سواغت کرتی ہوں رجنی سیٹھی صاحبہ اس چناؤ کے حوالے سے اور ابھی جو ایکسٹ پول ہمارے پاس سامنے آ رہے ہیں اس میں بی جے پی کو اچھی خاصے نمبرز ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیا کہیں گی بلکل ہم لگاتار جب سے چناؤ کی گوشنا ہوئی ہے ہم لگاتار بات کر رہے ہیں ہم سنگل پارٹی بننے جا رہے ہیں جو سرکار بنانے جا رہی ہے جمہو کشمیر میں اور لوگوں نے من بنا لیا ہے کہ بھاڑپا کی سرکار اس وقت جمہو کشمیر میں بنے گی آپ کے ایکسٹ پول بھی وہی دکھا رہے ہیں رجنی جی تجندر بول رہا ہوں میرے کو یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھاڑپا کی سرکار بنے گی لیکن اگر بھاڑپا جو ہے یہ جو نمبرز ابھی ایکسٹ پول میں آئے ہیں بھاڑپا کلیر میجورٹی تو ہے نہیں تو کس کا دامن تھامے گی بھاڑپا اگر بھاڑپا کے پاس نمبرز کی کمی آتی ہے اور سرکار بنانے کا موقع آتا ہے تو کس کا ہاتھ تھامے گی کیونکہ دوسری طرف نیشنل کانفرنس کانگریس اور باقی کئی پارٹیز جو ہیں کشمیر بیسٹ یہاں تک مانا جا رہا ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے گی لیکن بھاڑپا کے پاس کونسی آپشن ہے کیا وہ بتائیں گے آپ دیکھیں سنٹر ٹیم اس کو ڈسائیڈ کرے گی جو اپنے لوگ ہوں گے جن کی ہمارے ساتھ ملتی ہوگی جو دیش کو آگے رکھ کر کام کریں گے جو شانسی سترسہ اور مکاس کے لیے کام کریں گے مجھے لگتا ہے ایسی سبھی پارٹی کوئی نام تو ہوگا نا ایسی کوئی پارٹی آپ بتا سکتے ہیں کچھ بلکل ابھی نہیں ابھی اس پہ ہم ڈیسیجن نہیں لیتاکتے ریزلٹ باہر آئیں گے اس کے کشمیر کا سمجھ کریں بڑا الگ ساتھ دکھ رہا ہے بہت سے independent candidates بھی میدان میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انتظار کرنا چاہیے result ہونے کا تو رجلی صاحبہ کیا یہی وجہ رہی کہ راو مادو جی جو ہے مانا جا رہا ہے کہ independence کے contact میں زیادہ رہے ہیں اس بار سرکار بنانے کے لیے جوڑ توڑ کرنا وہ سب ہر پلٹیکل پارٹی کا بنتا ہے تو یہ بھاجپا ایک پہلی بار نہیں کر رہی اگر کانگریس کی میجورٹی آتی تو مجھے لگتا ہے کانگریس بھی کرتی مگر لوگوں نے من بنا لیا ہے چاہے وہ جمہو کے ہیں یا کشمیر کے ہیں کہ اس بار جو سرکار ہوگی وہ باجپا کی پھلپلے جائے گی بلکل 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 سوڑی سر یہاں پر یہاں پر ایک چیز اور کلیر کر دوں کیونکہ جو فیگر ہمارے پاس ابھی تھا کہ مہا ایکزٹ پول میں آ رہی ہیں یہ جمہو ریجن کی دراصل اس بات ہو رہی ہے کہ جمہو میں بی جے پی کو ستائی سے اکتیس سیٹے ملنے کا عنوان لگایا جو آ رہا ہے اس مہا ایکزٹ پول میں دیکھیں اور ارہا ابھی جیسے ابھی ٹائم بیٹھتا جائے گا ابھی اور فگر ساتے رہیں گے لیکن اگر ستائی سے اکتیس تک بی جے پی لے رہی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ بی جے پی کہیں سنگل آرچ یہ جو ابھی تک ایکزٹ پول ہے کیا بی جے پی سنگل آرچسٹ پارٹی اوبر کے سامنے آئے گی جب پورے فگر سامنے آئیں گے اس بارے میں تو تبھی کہا جائے گا نورتہ جی آپ سے پوچھتے ہیں بی جے پی کا یہ کلیم کی ہم چھوٹی پارٹیز لائک مائنڈڈ کینڈیڈیٹس کے ساتھ انٹچ ہیں رزلٹ آئے گا تب ڈیسائیڈ کریں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بی جے پی کو پھر سے محقہ ملے گا کسی اور پارٹی کے ساتھ بنا کے گورننٹ بنانے ڈیسائیڈ کریں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی ہمارا ڈیسائیڈیا آلائنس ہے مجھے لگتا ہے وہی بھومت یہاں پر آپ کر رہا ہے یہ تو یہ بھی جانتی ہیں سنگل آرچسٹ پارٹی انسی اُبرے گی ابھی ہمارے پور ودھیاکش جی امیر صاحب آپ سے بات کر رہے تھو اور انہوں نے کھلاسا کیا ساری باتوں کا کیسے انسی ہاں سنگل آرچسٹ پارٹی ہوگی اور انڈیا آلائنس اپنی سرکار بنائے گا اگر ابھی میں اپنی بہن کو سن رہی تھی وہ کہہ نہیں تھی کہ بی جے پی سرکار بنائے گی تو مجھے لگتا آٹالیس کا آنکڑا چاہیے تو ستائیس یا کتیس کے ساتھ بھی وہ نمبر پورا نہیں کر پائیں گے تو میں بھی جاننا چاہتی ہوں کونسی ایسی پارٹیز ہیں جو ان کے ساتھ آت کے اب سرکار بنانا چاہتی ہیں کیونکہ پی ڈی پی نے تو اپنا ہشر دیکھا ان کے ساتھ سرکار بنانے کے بعد کی کیا ہوا کس طرح سے پارٹی کا بھی تار پھار ہوا اور پارٹی بھی آج دیکھیں ہیمارچل میں راجی صبح کی ایک سیٹ کے لیے جو چنا ہوا تھا وہاں پر بھی بی جے پی کے پاس ڈیجٹ نہیں تھے لیکن ان کا جو امیدوار تھا وہ جیت گیا تھا تو یہ سیاست ہے اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے دیکھیں سیاست ہے اور کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ ٹھیک ہے لیکن ابھی جو نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں جو نمبرز دے رہے ہیں ہم تو اس سے زیادہ لگاتے ہیں ہم لگاتے ہیں ہم لگاتے ہیں کہ 15-16 سیٹ جو ہیں وہ کانگریس لے گی آپ اور جمہو میں کانگریس کتنی سیٹیں جیت کر آئے گی اور ٹوٹل اگر میں دیکھوں پورا جمہو اور اس وقت اس وقت ٹی وی سکرین پر میں نے